سلام علیکم سامین پندرہ ربیول اول ہے بارہ اکتوبر ہے سوشل انیہ نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے خبر کا عنوان ہے نوٹ بندی کا جن پھر بوتل سے باہر آ گیا ہے خبر تھوڑی تفصیلی ہے بڑی ہے اس ریش کو پوری سنیے خبر کا عنوان ہے پھر جاگا نوٹ بندی کا جن سپریم کورٹ نے نو نومبر تک مرکدی سرکار سے حلف یا بیان مانگا ہے سپریم کورٹ نے نوٹ بندی کے فیصلے کے خلاف داخل عرضیوں پر آج یعنی بودھ کے جن سنوائے کی ہے کورٹ نے مرکدی سرکار اور آر بی آئی سے پانچ سو اور ایک ہزار روپے کے نوٹ کو بند کرنے کے فیصلے پر حلف نامہ داخل کرنے کو کہا ہے اسی کے ساتھ ہی عدالت نے نوٹ بندی کو لے کر کئی گمبھیر سوالات بھی کیے ہیں بتا دیں کہ آٹھ نومبر دوہزار سولہ کو رات کے آٹھ بجے اچانک وزی آدم انہیندر موڈی نے نوٹ بندی کا اعلان کر دیا تھا موڈی سرکار کے نوٹ بندی کے فیصلے کے قانونی معاملے کی آج سپریم کورٹ میں سنوائے ہوئی ہے عدالت نے نوٹ بندی کے فیصلے پر بڑا دخل دینے کا اشارہ دیا ہے فادر ججے سید عبد النظیر کی رہنمائی والی پانچ ججوں کی آئینی بینچ نے مرکز سرکار اور آری بے سے نوٹ بندی سے نوٹ بندی کے فیصلے پر جواب مانگا ہے سنوائے کے دوران سینئر وکیل پی چیدمبرم نے کہا سپریم کورٹ کی آئینی بینچ نے چھ سال سے پیڑ پر لٹکا نوٹ بندی کا بوتل پھر سے سرکار کے کندے پر آ لٹکا ہے کورٹ نے سرکار سے جواب دینے کو کہا ہے عدالت نے مرکز اور آری بے سے پانچ سو اور ایک ہزار روپے کے نوٹ کو بند کرنے کے فیصلے پر نو نومبر کو ہونے والی سنوائی سے پہلے حلف نامہ داخل کرنے کو کہا ہے آٹھ نومبر دوہزار سولہ کو رات آٹھ بجے اچانک وزیراعظم نریندن موڈی نے نوٹ بندے کا اعلان کیا تھا آئینی بیچ نے مرکز کے سات نومبر دوہزار سولہ کو آری بے آئی کے نام لکھے خط اور اگلے دن نوٹ بندے کے فیصلے سے متعلق فائلیں تیار رکھنے کو کہا ہے آئینی بیچ نے کہا کہ اہم سوال یہ ہے کہ کیا سرکار کے پاس آری بے آئی قانون کی دفعہ چھبیس کے تحت پانسو اور ایک ہزار کے روپے کے سبی نوٹوں کو بند کرنے کا اختیار ہے کیا نوٹ بندی کرنے کا اس طرح کچھ لن ہے کیا یہ قدم مناسب تھا پیچ دنبرم کی دلیلوں کے بعد سپریم کورٹ نے نوٹ بندی کو چنوٹی دینے کے لیے دوہزار سولہ سے پڑی اٹھائیس ارضیوں کو باہر نکالتے ہوئے سپریم کورٹ نے کہا کہ آنے والی پیڈیوں کے لیے ایک قانون تیہ کیا جا سکتا ہے آئینی میچ کا فرض ہے کہ وہ مقدمے میں اٹھے سوالوں کا جواب بتائے ادھر چیدم مرم کے دلائل کے بعد مرکزی سرکار سے حرف مانگا گیا ہے بہرحال آج یہ بڑی بات ہوئی ہے اور اس طرح سپریم کورٹ نے مرکزی سرکار اور آر بیائی کو حرف یا جائے